مکہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ ایک طرف روانہ ہوئے مکہ والوں خبر لگی کہ محمد چولہ سو جانساروں کو لے کر کے مکہ ایک طرف آ رہے ہیں تو ان کو مکہ میں گھسنے نہیں دیا جائے مکہ میں گھسنے نہیں جائے گئے چنانچہ راستہ میں بھی ان کیا راستہ روکنے کوشش کی گئی اور ہمارے حضور اور آپ کے صحابہ چودہ سو سب گل کر کے احرام پہنے ہوئے حالت احرام میں روانہ ہوئے اور ہدائبیہ کے مقام تک آئے راستے میں کچھ لوگوں نے پوچھا آپ کس لی جا رہے ہو کا عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور جب ہدائبیہ کے مقام پہ راستہ روک لیا گیا کوشش ان کی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے سن چھے ہجری کا واقعہ ہے جب حضور نے ہدائبیہ کے مقام پہ پہنچ کر کے وہاں پر پڑا کیا تھا اور وہاں تھیرے تھے آپ چودہ صحابہ کو لے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بعض کس کئی بار کی کس لی آئیں حضور پہ جوابیہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں جن کا کوئی ارادہ نہیں لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں مکہ کے کافروں نے بھی تین آدمیوں کو نمبر سے بھیڑا جس میں اروا بالمسطور سقفی بھی تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ محمد لڑنے کے لیے آئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ تینوں آدمی یہاں کے حالات دیکھ کر کے ساری تفصیلات لے کر کے ہم عمرہ کرنے کے لیے سے نہیں آئے ہیں احرام پہنے ہوئے ہیں لبیک پھکار رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف عمرہ کی ارادے سے آئے ہیں اور ان کا راستہ اپنا روکا جائے ان کو عمرہ کر لے دیا جائے مگر ان تینوں مخبروں کی بات پر مکہ والوں نے کان نہ دھرا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کا پرمیشہ نہیں دیا راستہ روک دیا کہ اس سے آگیا آپ نے بڑھیں گے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرہ کو بلایا کہا عمر تم مکہ جاؤ اور مکہ والوں کو سمجھا بجھا کر کے اس بات پر تیار کر دو اور یہ بتا دو یقین کروا دو کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں جھگڑے کی لڑائی کی نیت سے نہیں آئے ہیں حضرت عمرہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں توہاں سخت نزاد بھی ہوں اور کہیں گصہ آگیا میں آپ کو ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں جو مکہ والوں کے لیے بڑا معزز ہے جس کی خانداری شرافت مشہور ہے بڑی عزت بھی اس کی کہا وہ کون ہے کہا عثمان ابن افان میں نبی نے حضرت عثمان کو طلب فرمایا حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ کیا خدمت انجام دینی ہے آقا نے ابنہ کی تمہیں مکہ جانا ہے اور روسائے مکہ کو یہ باور کروانا ہے کہ ہم لوگ جنگ کی نیت سے نہیں آئے عمرہ کرنے کے لئے آئیں لہذا ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے اور عمرہ کرنے ہم واپس اپنے مدینہ شہر چلے جائیں گے حضرت عثمان آئے اور انہوں نے مکہ والوں کو اس بات کا یقین کروایا کہ ہم لوگ عمرہ کے نیت سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بلکل ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے لیکن عثمان تم چونکہ بڑے شریف آدمی ہو ہمارے مکہ میں تمہاری بڑی عزت ہے تمہارے ساندان کی عزت ہے لہذا تمہیں موقع تو مل گیا ہے تم عمرہ کرو تم عمرہ کر لو کعبہ کے پاس آگئے ہو حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی کو چھوڑ کر عمرہ کرتے ہیں وہ اب وہ دیکھ رہے ہیں اگر صرف اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تو عمرہ کر لیتے ہیں مگر وہ صرف اللہ اللہ کی رنٹکانے والے نہیں تھے انہوں نے کہا محمد عربی کے بغیر عثمان عمرہ نہیں کر سکتا ہے حضرت عثمان کو دو تین دن کے لیے مکہ والوں نے روپ لی ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان نے گلی کو شہید کر دیا گیا یہی وہ موقع تھا جہاں پر پانی کی تلت درپیش بھی تھی ودائبیہ کے مقام پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ رہے ہیں کہ رسول اللہ پانی نہیں ہے وضو کیسے کیا جائے نہایا کیسے جائے کھانا کیسے پکایا جائے میرے حضور نے فرمایا صحابہ اپنے اپنے مشکیزے کو ٹٹھولو جہاں بھی تھوڑا پانی مل جائے اس پانی کو اکرتھا کر لو میرے پاس لے کے آؤ میرے آقا علیہ السلام کا حکم ملا صحابہ نے اپنے مشکیزے کھنگا لے تو ایک پیالہ پانی میسر آیا ایک پیالہ حضور نے کیا کیا اس میں نہ کوئی دم کیا نہ بھونک مارا اپنا دست مبارک اٹھایا اور پانچوں انگلیاں اسی پیالے کے اندر پانی میں ڈال دی نبی کے دست ناز کا اختیار پتانی اندھوں کو دکھتا کیوں نہیں ہے امام بخاری نے باز آفتہ یہ حدیثیں نقد کرمائی ہے بخاری کریم میں کہ نبی کے پنجائے رحمت کے اس پانی کے پیالے میں پڑھتے ہی اس گھائیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا بریلی کے تاجدار نے جب ہی تو کہا تھا ند ندیاں انگلیاں ہیں فیلز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں چاری با پانی جب بہنگے لگا سرکار کی انگلیوں سے تو صحابہ سے میری حضور نے فرمایا پانی پڑھ لو گھوڑوں کو پیلا لو اوٹوں کو پیلا لو خود بھی پیلو بزو کر لو نہا لو سب نے یہ سارے کام کر لیے مشکیزیں بڑھ لیے برطن بڑھ لیے اوٹوں کو پیلایا گھوڑوں کو پیلایا چودہ سو صحابے گرام کو پیلایا اور اس کے علاوہ لوگوں نے کھانے بنائے پانی پیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ یہ بتاؤ تم لوگ کتنے لوگ تھے جب وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا انہیں کہا ہم لوگ تو چودہ سو آدمی تھے مگر اللہ کی قسم مگر لاکھوں میں لوگ ہوتے نہ تو پیالے کا پانی سب کے لیے کافی ہوتا ہے سب کے لیے کافی ہوتا ہے عثمان غلی کو روکا کہا تم رک جائے ہاں مکہ میں خبر یہ مشہور کر دی گئی حدیبیہ کے مقام پر مقصد یہ تھا کہ لڑائی کسی طرح ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک بہانہ ڈھوم رہے تھے مکہ والے اس نے عثمان غلی کو روک لیا میرے آسا تو خبر لگی تو سرکار نے اس موقع پر بے عدلی اپنے صحابہ سے چودہ سو صحابے کرام سے جس کا تذکرہ اس آیتِ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِن اے مصطفیٰ جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں دراصل وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ قرآن کی آئیت کس بات کی سرکار بیعت لے رہے تھے جب یہ خبر لگی کہ عثمان غلی کو شہید کر رہی آگیا مرے نبی نے صحابہ سے بیعت دی کہ بھلے ہم چودہ سو لوگ ہی ہیں عثمان غلی کے قتل کا بدلہ لے کر کے ہی جائیں گے ہر صحابی سے سرکار بیعت لے رہے ہیں اب یہاں پر کچھ بیشارے ہیں عقل کے یقین کیا کہتے ہیں ارے حضور کو پتہ ہی نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو حضیبی حسین مکہ کتنی دو تھا خبر تو جھوٹی تھی تو حضور کو پتہ ہوتا کہ عثمان غلی زندہ ہیں تو پھر وہ بیعت کیوں لے تھے اس کا وقت تک حضور کو پتہ نہیں تھا ان کی شہادت کی خبر جو اڑائی گئی اس پر محمد عربی نے یقین کر لیا علم غیب نہیں تھا جبی طور میں ایسا کیا لیکن پاکھنڈیوں کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارے حضور نے چودہ کو صحابہ سے بیعت لی اور اس کے بعد اپنے الٹے ہاتھ کو نیچے کیا اور سیدھے ہاتھوں پر رکھا فرماتے ہیں میرے آقا یہ عثمان غلی کا ہاتھ ہے جس سے میں بیعت لے رہا ہوں بیعت مردوں سے نہیں لی جاتی ہے میہر زندوں سے نہیں جاتی ہے نبی جانتا تھا عثمان زندہ ہے پر بیعت اس لیے لی گئی ہے تاکہ جوش شجاعت کا مظاہرہ ہو سکے مرآہ خبیر 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 مدائبیہ کے مقام پر رسولِ گنابی بیقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اروائی بن مسعود کو بھیجا گیا کچھ اور لوگوں کو بھیجا گیا کہ بھئی کس سال آپ عمرہ مت کریں واپس چلے جائیں آئندہ سال آئیں تو کچھ شرطیں اس کی لکھی جائیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی ہیں اور شرائطیں صلح متاجن کی جا رہی ہیں اس کی شکیں لکھی جا رہی ہیں تو ان شکوں میں جب وہ ترتیب دی جا رہی تھی تو حضرتِ رسولِ گنابی بیقار کے ایک صحابی تھی ابو جندل جو مکہ میں رہتے تھے ایمان لے آئے تھے ان کے باپ اور ان کی گھر والے اوپر ظلم کرتے تھے ابھی یہ تحریم لکھی ہی جا رہی تھی کہ وہ زنجیروں میں بدے ہوئے کیسے بھی کر کے مکہ سے بھاگ کر کے ہودائیہ کے مقام پہ آئے اور صحابہ کے سامنے گلگلانے لگے حضور کے سامنے آجزی پیش کی سرکار ہم کو آزادی دلائیے ہم کو اپنے ساتھ مدینہ لے کے چلی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تحریم لکھی گئی اور جب تحریم لکھی جانے لگی تو تحریم لکھنے کا انداز یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری نبی نے دب کر کے فیصلہ لی یہ معاہدہ جو کیا ہے نا ان کی شرطیں سخت تھیں اپنی شرطیں نرم تھیں تو بہت ہی پسپائی کے ساتھ میری نبی نے جو ہے وہاں پر معاہدہ کے اندر اپنا رویہ رکھا اس بات کو تو صحابہ نے محسوس کیا اور حضرت عمر تو اتنے غصے میں آگئے کہ بہت تیز آواز میں حضور سے باتیں کرنے لگے یہ بلکل نہیں ہو سکتا ہی جانت سوبرزہ یہ بلکل نہیں ہو سکتا ہے ہم اتنا دب کر کے معاہدہ نہیں کریں گے اور اسی غصے میں اٹھ کر کے حضرت عمر ابو کا صدیق کے پاس دے کہ ابو بکر تم دیکھ رہے ہو کتنا دب کر کے معاہدہ کہہ جا رہا ہے لیکن کیا غیرت تھی صدیق اکبر کی فرماتے ہیں عمر ہوش میں آؤ محمد اللہ کی نبی اور رسول ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پر شرمندگی تھی کہ میں نے اپنی نبی کے سامنے اتنی تیز آواز میں بات کرتی صحابہ کا مزاق دیکھیں حضور سے پیار کرنے کا اگر ایک بار بھی بلند آواز سے بات کر لی ہے تو پوری زندگی اس بلند آواز سے بات کرنے کا احساس انہیں کٹو کے دیتا رہا ہے اور ان کا سمیر انہیں منابت کرتا تھا کہ نبی کے سامنے تم نے تیز آواز میں کیوں بات کیا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تحریر لکھی جاری ہے اس میں ایک شکیہ آئی اگر مدینہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر کے مکہ آتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اور مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر کے مدینہ جاتا ہے تو اس تو واپس کرنا پڑے گا یہ اتنی سخت قید تھی اتنی سخت تھی یہ شرط کہ اس پر ہی حضرت عبر کو جھلال سوار گئے گستے میں آئے پیچو تاب کھانے لگے گئے اور اسی موقع پہ حضرت عبر جندل آگئے وہاں پہ اور اپنی جب انہوں نے مسلمانہ زندگی کا درد پیش گیا تو صحابہ کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں میرے حضور نے کہا بھی ابھی یہ تو معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا ہے تو اگر ابو جندل آگئے ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ جانے دو تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں بھلے گی معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے مگر ہم ابو جندل کو آپ کے ساتھ نہیں پھیلیں گے بے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل کو لے جاؤ جا کے جا کے وہ روتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے پھر ظالموں کو بیچ میں بھیج رہے ہیں دشمنوں کے نرگے سرکار نے اپنا وہاں پر احرام اتارا اور اتارنے کے بعد جو جانور لے گئے تھے جبا کرنے کے لئے اس کی وہاں پر قربانیاں کی اور پھر وہاں سے واپس تشریف لانے کی تیاری کی تو وہاں پر اللہ نے سورہ فتح کی آیت نازل فرمائی اللہ نے یہ فرمایا محبوب یہ جو تم نے معاہدہ کیا ہے نا یہ تمہاری فتح مبین ہے اس کے بعد اسلام کے ترقی کے دروازے کھل جائیں گے خدا کے راز ہر کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں اللہ جسے شعور دیتا ہے یہ اسی کی سمجھ میں آتا ہے اللہ کا راز محمد عربی علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ ان کا معاہدہ تسلیم کیا تھا اسی لئے انہیں پتا تھا کہ اس کے دریے سے اللہ جو ہے ہمارے کامیابی کے دروازے کھول دے گا ایسی فتح اللہ فرمت بے شک اے محبوب یہ جو نے معاہدہ کیا ہے نا ہم اس کے ذریعے سے ہم نے تجھے فتح مبین عطا فرمائی ہے روشن فتح عطا فرمائی ہے صحابہ یہ سوٹ رہتے کہ دب کے فیصلہ کیا لیا اللہ نے کہا نہیں نہیں بات یہ نہیں ہم نے تو فتح مبین کا راز تک ہو دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی بھی اس کے بعد آئے تو انکر نے تبطیب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی غیرت اور ان کی محبت دیکھیں حضور کے بغیر انہوں نے کعبہ کا تواف تک نہیں کیا جبکہ کعبہ کے پاس پہل گئے تھے گویا صحابی نے یہ ذہن دیا دنیا کے لوگوں کو کہ اے لوگوں محمد کے بغیر نہ کعبہ ہمارے لئے کچھ مقام رکھتا ہے تا کچھ رکھتا ہے حضور کے ذریعے سے کعبہ موظم ہے اس لئے ہم تامتازی میں کعبہ کرتے ہیں اور حضور اگر عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں تو بھلے ہم کعبہ کے پاس آگئے ہیں ہم کبھی بھی کعبہ کر ماتنے کریں گے جب تک حضور ہمارے ساتھ آگے عثمان غریر ربی اللہ تعالی حضور جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی غزو بدر غزو اہار اور تمامی کئی اور غزوات وہ پوزیر ہو گئے اور مسلمانوں کی شوقت و طاقت و قوت بڑھتی گئی اور کفار و مشرقین زلیل سے زلیل تر ہوتے گئے تو روم کی سردوین کے لوگوں پو یہ در میں حسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی جو مٹھی بھر جماعت ہے یہ ہمارے ملک پہ لشکر تشری کر دیں تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ پورے ملک شام سے روم کی سرزمین سے انہوں نے اپنے افراد اکٹھا کیے اور قبو کے موقع پہ تقریبا مدینہ سے سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ اپنے لشکر جررار کو لے کر آئے کہ مدینہ پہنچ کر کے مدینہ کی عید سے عید بجھا دیں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں میرے حضور کو پتا چلا تو میرے آقا نے اعلان کرمایا کہ لوگو دیاری کر لو غزو تبوک میں چلنے کے لیے اور اسلام کی راہ ہمیں اپنی جانے پیش کرنے کے لیے تیس ہزار صحابہ نے اپنی خدمات پیش کی تی غزو تبوک کے موقع پہ تیس ہزار صحابہ نے مگر توقی تہہ سالی کا زمانہ تھا غربت کا دور دورہ تھا اور گرویوں کا شرید موسم تھا وہ آقا گری ویسلام نے دیکھا کہ پیسے کم ہیں اخراجات کہاں سے آئیں گے تو نبی نے چندہ کیا اس وقت آبی طریقہ ہے چندہ خرمے کا اخراجات ہے یہ ٹینک لگایا جاتا ہے شامیانہ لگایا جاتا ہے یہ سارا انتظام کیا جاتا ہے بارش سے بچنے کیلئے تو چندہ کا بار آیا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے اسلام یہ طریقہ بہت پرانا ہے خوش نصیر مسلمان وہ ہے جسے ایسے ماتوں پر چندہ دینے کی اللہ توفیق عطا ہونا نبی نے اعلان کر آیا اور جب نبی نے اعلان کیا کہ اپنے چندے پیش کرو عورتوں نے بھی اور مردوں نے بڑچہ کے حصہ دیا حضرت عثمان غنی نے تقریبا ایک ہزار اونٹ پیش کیے تھے اور ستر بھوڑے دیئے تھے اور دس ہزار مجاہدین کے لڑنے بھرنے کھورا کا سازو سامان کا خرچہ پرداش کرنے کا اعلان کیا جب سرکار عثمان غنی نے یہ دولت حضور کے قدموں میں بیش کی لا کر کے نا ان دیناروں کو اپنے دست ناز ملے کر اچھالتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے عثمان اب تو زندگی میں جو چاہے کر اللہ تُس سے کچھ نہیں پوچھے جو چاہے نا کر اللہ تُس سے کچھ نہیں پوچھے گا عثمان کے دولت نے دین اسلام کو جو تقویت بخشی ہے اس کا حق زندگی بھر مسلمان کبھی اداری ہس حضرت عثمان غنی نے یہ سارے رقم نبی کی خدمت میں پیش کر دی اور صحابہ اش اش کر اٹھتے تھے ایسے ہی موقع پر وہ ایک صحابی تھے جنہوں رات پر یہ کنی پانی نکال کر کھیتی سہراب کی تھی ان کو شاید دو کلو خجور مزدوری میں ملی تھی جہاں ایک طرح مسلم ربوی میں بہت سارے سازو سامان کا دیر حضا ہوا تھا وہ صحابی رات پر مزدوری کی اور دو کلو خجور پائی انہوں نے ایک کلو خجور اپنے بچوں کے لئے رکھ دی اور ایک کلو خجور ایک پھیلی میں لے کے آئے صحابہ کے بیت ملا کر کہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول اللہ میرے پاس رقم نہیں پیسے نہیں مالدار نہیں ہوں اس نیکی کے لئے میں نے رات بھر کوئیے سے پانی نکال کر یہودی کے کھیر کو سہراب کیا معاؤزے اور بدلے میں اجرق میں دو کلو خجور ملی ہے ایک کلو خجور میں میں گھرمالوں کے لئے رکھ دی ہے ایک کلو خجور لائی اللہ کی راہ میں دینے کے لئے غزوے میں شاید کوئی سامان کے اوپر سب سے اوپر رکھ دیا نبی کیسی دلجوئی کرتے تھے اپنے غریب صحابی کی امیروں کی تاکہ جی غریب کا حساس نہ ہونے پائے کہ اس نے تھوڑا سا مال ایک کلو خجور دیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حتق عزت ہو جائے لوگ کہیں دینار بہت ہوتا ہے اگر آدمی محفوظ کرے حضرت عثمان سنورین نے یہ رقم حضرکار کے خدمت میں پیش کی اور یہ تیس ہزار کا لشکر جرار جب مدینے سے روانہ ہو کر تو بوک کی منزل پہ پہنچا جب انہوں نے یہ سنا کہ محمد اپنے صحابہ کو لے دشمن کو پتا چل جائے کہ ہم اس منزل پہ پہنچنے میں ایک دن ہمیں لگے گا تو ایک دن پہلے ہی اللہ میرا روب دشمن کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ نبی کا فرما ہے نبی کا روب اللہ دشمن نبی پہ دل میں ڈال دیتا ہے ان کے دلوں کو مغلوب کر دیتا ہے بس نہ کر دیتا ہے چنانچہ عثمان غنی نے یہ خدمات پیج کی ایک اور موقع ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت صدیق عبر کے دور میں کہہ سانی کا زمانہ تھا پورا مدینہ پریشان تھا ایک ایک دانے کا محتاج تھا لوگ آتے تھے حضرت کے سامنے حضور کچھ کرم فرمائے کچھ انعائیت کیجئے کچھ نظر رحمت کیجئے کچھ انتظام کیجئے مدینہ بہت زیادہ پریشان ہے لوگ مرنے لگے ہیں حضرت صدیق عبر نے ایک دن اعلان فرمایا مسئل عبویل کے ممبر سے لوگوں پریشان مت ہو اللہ نے چاہا تو آج شام تک تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر دے شام ہوتے ہوتے ایک ہزار اوٹ پر غلہ لد کر کے حضرت عثمان غنی کا مدینہ کے بازار میں آیا ہے ایک ہزار اوٹ پر اور جب مدینہ کے مارکیٹ میں حضرت عثمان کے ایک ہزار اوٹ غلوں سے لدے ہوئے پہنچے تو مدینہ کے بڑے بڑے تاجر پہنچ گئے کہ جنڈی سے اسے خرید دیا جائے اور مہگا دھام کر لوگوں کو گریبوں کو بیچا جائے تاجر آئے کہا عثمان ہمارے ہاتھ غلہ بیچ دو کہا تم کیا منافع دو گے ہمارے گل لے کہا پورا مال ہم کو دے دو اور بیس پرسنٹ منافع لے حضرت عثمان نے کہا کہ ہم کو اس سے زیادہ منافع دینے والا بھی موجود ہے مدینہ کے جتنے بھی تاجر ہے اس وقت یہاں موجود ہے ہم میں کون ہے تو ہم سے زیادہ منافع دینے والا ہے کہا ہاں ہے وہ ایک روپے پر دس روپے منافع مجھے ملنے بارا ہے کیا تم میں سے کوئی ہے دینے بارا کہا یہ سعودہ ہمیں منظور نہیں ہے ہم ایک روپے پر دس روپے منافع نہیں دے سکتے ہیں حضرت عثمان گنی آئے سندھی کے قبی خدمت میں آمیر المومنین یہ ایک ہزار کیا زوک ہے کیا درد ہے ملن کا نبی کے اس دیوانے کے دل میں اور کس طرح انہوں نے جبکہ منافع کس کو کا ٹھیک آتا آدمی تو گوشی کرتا ہے زیادہ زیادہ منافع ملے زیادہ زیادہ فائدہ ملے رکھا میں کٹھا ہو مالدار بن جائیں لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا پیارا سودا فرمایا میں نے تو رب سے سودا کر دیا وہ بھی سارے ہزار اُن کے سارا غلہ تقسیق کر دیا اللہ کے بندوں پر پتائے چلا جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں مسلم قوم کے قریبوں سے محبت ہوتی ہے مسلمانوں کی غربت اسے دیکھی نہیں جاتی ہے آج ہمارے پاس چونکہ اسلام کی قدریں محفوظ نہیں رہ گئی ہیں ہمارا دل سخت ہو چکا ہے اس لئے ہمیں اپنے بھائی کی بھوک کبھی احساس نہیں ہم کوشی کرتے ہم 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 ماردار بن جائے خاندار بخاری ریر تو چلے گا ہمارا سگا بھائی چاہے کلاش پٹی چر ہو تو چلے گا لیکن ہماری گوٹی اچھی ہونی چاہیے لیکن یہ اسلام کا ودیدہ نہیں یہ نبی کا دیا ہوا دین جو ہے نبی جو دین لائے تھے اس بات کی گنجائش ہے مومن پوری دنیا کا ایک جسم کے مانند ہے اگر کانٹا انگوکھے میں چھبتا ہے تو پورے سر تک تکلیف ہوتی جسم کو ایسے کی ہے کوئی ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان کو پریشان ہو جانے کیا ہم ایسا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دور آیا جب حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی کا باداتا طور پر انتقال کا بغدری بایا اور ظالم ابو لولو نے آپ پر حملہ کیا حالت نمار جیسا میں نے کلا اس نے عرض کیا تھا حضرت عمر فاروق عظم پر جب حملہ کیا گیا تو حضرت عمر فاروق عظم کو سب سے بڑی تشویش اس بات کی تھی کہ اب خلیفہ کسی بنایا جائے خلیفہ کسی نام سب کیا جائے اس بات کی تشویش حضرت عمر کو اسی ادھیر بل میں تھے خون بہرائے زخموں سے چور ہیں کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی حضرت عمر فاروق عظم نے بہت سوچ ویچار کر چھے آدمیوں کا سیلیکشن کیا حضرت علی حضرت عثمان حضرت سعی عبنی ویقاس حضرت عبد الرحمان حضرت تلہا اور حضرت زبر چھے کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا آپ چھے آدمی وہ ہیں جن پر نبی کو اعتماد تھا ابو بکر کو اعتماد عمر کو اعتماد تم لوگ وہ ہو جن سے نبی خوش تھے ابو بکر خوش تھے میں خوش ہوں تم لوگوں کی عزت پورے صحابہ کے مجمع میں سب سے زیادہ ہے ہمارے سامنے سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ اب نہیں کر پا رہے کہ خلافت کس کو سوپی جائے تو اب تم چھے آدمی جسے چاہنا اپنے چھے کے اندر اسے خلیفہ نام زد کرتے ہیں اور خلیفہ نام زد کرنے کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے اگر چھے آدمیوں کے بیچ میں اوٹ ڈالنے کا نمبر آیا تو جس کی طرف زیادہ اوٹ پڑ جائیں اسے خلیفہ بنا دینا اگر برابر اوٹ پڑتے ہیں تو برابر اوٹ پڑنے کی کنڈیشن میں ہمارے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو شامل کر لینا اور عبداللہ ابن عمر اس طرف جھکیں گے اور اس کے حق میں فیصلہ کریں گے خلافت کے لیے جس طرف عبدالرحمان ابن اوٹ ہو یہ شرطیں دیکھیں کسی طرح ڈالی جا رہی آج ادھر باپ مرا نہیں کی بیٹا خلطہ کر گئے ادھر پھر صاحب انتقال فرمائے چاہے وہ بھی انڈا ہو چاہے بچہ ہو چاہے جاہی ہو چاہے اجھال ہو فاسک ہو چاہے گیسہ بھی ہو مگر یہ بچھایا کرسی پر اور پگری بان بھی اور پندرہ بیش مولانا بلائے جندا باہ جندا باہ نظر آرہ لیا اور اس فاسک فاجر کو دین سے بیبارہ شخص کو خلافہ خلیفہ اگنا لیتا اور پھر اس کی ڈوڈو بھی بننے لگتی ہے دیکھ رہے خلافت کی کنڈیشن کتنی سخت کردی حضور تو مر رہے اس طرح کرنا اس طرح کرنا اس طرح کرنا اور پھر آپ کا انتقال ہو ہے آپ نے فرمائیے بھی کہ جب یہ فیصلہ تین دن کے اندر ہو جانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھیان رکھنا اس تین دن کے اندر جب تک خلیفہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے حضرت مقدار مزد نبوی میں نماز جماعت ادا کروائیں آپ کا رسال ہو گیا شادت کا جام آپ نے بہن سے چالوں ہی حضرت علی حضرت عثمان ساتھ ابن ابی وقاس عبدالرحمان بن عوف تلہا اور حضرت زوبر یہ لوگ تھے وہاں موت متفق کسی پہ نہیں ہو پارے اس پہ سے ایک شخص تے حضرت تلہا جو مدینی سے بہار چلے گئے تھے تو ان کی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے لیا گیا دن پر بحث چلتی رہی شام میں راک میں دیر تک بحث چلتی رہی دوسرے دن بھی بحث چلتی رہی فیصلہ نہیں ہو پایا حضرت عبدالرحمان بن عوف نے تیسرے دن خلافت سے اپنی دست برداری کا اعلان کر دیا اب بچے پانچ لو حضرت عبدالرحمان بن عوف نے یہ ایک کر کے حضرت علی سے حضرت عثمان سے حضرت تلہا سے حضرت زبیر سے اور حضرت ساب بی عبی وقع سے سب سے مشورہ لیتے بتائیے کون حفدار ہے کون حفدار ہے کون حفدار ہے تیسرا دن بھی گزر گیا چوتھا دن آیا مسطن روی میں آتے تو سارے صحابہ کے بیچ مشورہ کرتے بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے ان سے مشورہ کرتے چار دن بھی گزر گیا فیصلہ نہیں ہو پایا حضرت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پھر آپ کے دماغ میں یہ بات آئی حضرت علی کو الگ بلا کر لے گئے کہا علی تم داماد رسول ہو اور تمہارے اسلام کا معاملہ یہ کہ اولین سابقین میں سے ہو حضور سے قرابت داری تمہاری ہے اگر خلیفہ ہم تمہیں بناتے ہیں تو کیا تم اللہ اس کے رسول اور حضرت ابو بکر اور میں حضرت عمر جس رویش بھی چلیں کیا اسی دھن سے تم اسلام کے قارون کی پاسداری کروگے کہا بلکل کریں گے حضرت عثمان سے ہی پوچھا انہوں نے بھی کہا ہم بلکل کریں گے حضرت ساتھ ابن ابی افقاس نے کہا کہ عبد الرحمان بلاؤ آخر تم کیوں نہیں خودی بن جاتے ہو خلیفہ ہم تمہارے ہاتھ میں بیاد کر لیتے ہیں کار نہیں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ دو حضرت علی اور حضرت عثمان جن کے خلافت پر پورے صحابہ جمع ہو سکتے ہیں اور ان کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا تو انہی دو میں سے کسی ایک کا سیلیکشن کرنا ہے لانچہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے پھر دوسرے تائم پہ موقع نکالا اور بلائی حضرت علی کو کہ اگر خدا نخواستہ اے علی خلافت کسی اور کو ہم دے دیں تو کیا تم ہماری رائے کا اعتبار کرو گے کہا آپ بالکل جانا چاہیے اور ترخداری نہیں کرنی چاہیے اللہ کا تقویٰ دل میں رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہا بلکل ایسا ہی کریں حضرت عثمان کو بلایا کہا عثمان اگر خلافت بجائے تمہارے کسی اور کو دی جائے تو کیا تم ہماری بات کا اعتبار کرو گے اور اس پر متفیق ہوگے کہا پھر تو متفیق ہوگے حضرت علی اور حضرت عثمان اب یہ دو شخصتیں رہ گئی تھیں جن کے اوپر خلافت کے بوجھ کو رکھنا تھا مولا علی کرم اللہ تعالی سے حضرت عبدال رحمان نے پوچھا یہ بتاؤ اگر خلافت تمہیں نہ ملے تو تم بتاؤ کون زیادہ حقدار ہے اسے خلیفہ بنائے جائے حضرت علی نے کہا عثمان زیادہ حقدار حضرت عثمان کو علا پوچھا عثمان خلافت تم کو نہ ملے تو بتاؤ کون زیادہ خلافت کا حقدار ہے انہوں نے کہا کہ علی زیادہ حقدار ہے اب حضرت عبدال رحمان بن آف نبی شریف میں ممبر پہ بیٹھے مجمع عام لگا ہوا تھا اور انہوں نے ہورن ہاتھ اٹھایا اور حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں ہاتھ لیا کہا میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اس کے بعد سارے صحابہ نے بیعت کر لی پھٹا پھٹا سب بیعت ابو بکر نے چھل لی عثمان نے چھل لی